سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نظامی ہیں یہ سست ہیں عوام چست ہیں نظامی ہیں سست ہیں اس لیے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ یہاں کوئی ریڈ لسپ نہیں ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے ایک گڑی کلام کی بارہ روپے میں بھی ہے اور چالیس روپے بھی ہے اور تیس روپے بھی ہے جو ہمارے گریبوں کے خریداری میں صرف کلام ہی آیا ہے ہمارے لیے اور سڑے جلے ہوئے کلچے ہوئے ہماری ثقافت میں دوسری بات یہ ہے کہ زلزلہ ازاد کشمیر مزفرباد میں آیا اسی ہزار ہمارے مرے ہیں یہاں ہمیں ان کا افسوس نہیں آیا باہر سو لوگر آ کر ہماری بکھیاں بھی پھار دیئے انہوں نے آ کر وہ مانگ رہے ہیں ہم سے اور ہمارے کپڑے بھی چھین رہے ہیں ہمارے کپڑے بھی پھار رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خریدنے کے لیے سوغات جو ہے گھر سردیوں کی آ رہی ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے منگفل ہی لے جائیں یا ملوک لے جائیں اس کے لیے بھی کوئی گجائش نہیں ہماری مانگنے والے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ ازاد کشمیر کتنی عبام نہیں ہے جتنی اترہ یو آئے ہوئے ہیں ان کا کچھ حال کریں ڈی سی صاحب خوشک میوہ جناب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں جو صرف کڑم خرید سکتے ہیں بس اس کے بعد سلے جلے ہوئے کلچے خرید سکتے ہیں دیسی سبزیاں باقی میواجات کی تو ہمیں خواب بھی نہیں دیکھنی چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے تو وہ جو بیغ ماننے والے حکومت میں پاکستان سے یا کدر سے بھیجے ہوئے ہیں وہ ہم سے چھین لیتے ہیں کسی نے کتاب تھائی ہوئی ہے کوئی نجومی بنا ہوا کوئی طویزم والا بنا ہوا ہے سارے قیم طویب یہاں ہی آئی ہوئے ہیں ہم کو لوٹنے کے لیے ہم زلزلے کے لوٹے ہوئے ہیں ہمیں لوٹنے اوپر سے اور آئے ہوئے ہیں ڈاکو خدا کے لیے ڈی سی صاحب کو بھی عرض کرتے ہیں بلدی ایڈمیسٹری صاحب کو بھی عرض کرتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی حال کریں شڑکوں پر اتنے ہی عوام نہیں ہیں جتنے بیکاری آئے ہوئے ہم اور دوسری تیسری بات ہو رہے ہیں کہ خسرو کا بھی عجوم بنا ہوا ہے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے پس کا بھی کوئی حال کرو خدا کے لیے